باہت کریں شری گنگا نگر کی تو شری گنگا نگرزلے کےßer والی گاؤں کے گرامینوں نے بجلی بفاغ کا گھراف کیا ہے گرامینوں نے بجلی بفاغ کے خلاف ناربازی کاora درشن کیا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ لمبے وقت سے بجلی کی کٹوٹی سے لوگوں کو پریشانی قسامنا کرنا پڑنا تھا ہر رات دو سے تین گھنٹے تک بجلی کی کٹوٹی کی جاتی تھی جس سے رات بھر لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی رامینو نے کہا ہے کہ بجلی کی کٹوٹی کے ساتھ ساتھ وولٹیج کے اتار چڑھاو سے فریج کولر سہت کئی بجلی کے اپکرن بھی جو ہیں وہ سہی دھنگ سے نہیں چلتا رہے تو اس لئے لوگوں کو آج مجبور ہو کر آج جہاں پر گام کے بجلی گھر کا گھراب کرنا پڑا اگر ہماری مانگوں پر سرکار نے دھیان نہیں دیا تو ہم آنے والے سمیں میں سادھل شہر کے بیدوت بھی واقعہ بھی گھراب کریں گے بجلی کے دکت تو بہت ہے بیٹھا بہت پراشانہ نہ کوئی پنکھا چلے نہ کوئی کلر چلے سونگا ٹیم ہوتا جدھ کٹ لگ جاتا ہے سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں رات کو ان کو اٹھ کر پنکھا دینا پڑتا ہے ساری ساری رات ہم سوئے ہیں بچوں کو سونے دیں کیسے کریں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس لئے بہت چلے ہو گیا کوئی کاروائی کہتے ہو کوئی مارے سون نہیں رہا ہے کوئی بھیجلے یہ کٹ لگ رہے ہیں دو مینے سے بار بار کٹ لگتے ہیں ساری رات دو دو گھنٹے تین دن گھنٹے چلی جاتی ہے دن میں کٹ لگتے ہیں بہت کم لیٹ رہتی ہے بات کریں ڈاجدھانی دلی کی تو دلی میں بارش سے جن جیوانا سویست ہو چکا ہے وہی شہادرہ ویدان سبھا کے ویویک ویہار فیز دو کے انڈر پاس میں صبح قریب تین سے ساڑھے تین فیٹ تک پانی بھر گیا انڈر پاس میں بارش کے پانی سے بس شک آٹو پھز گیا ہے اس دورات ڈوپنے کے دہشت سے آٹو چالک سواری کو چھوڑ کر موقع سے بھانگ گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں سے پی وڈی نے کوئی انتظام یہاں پر نہیں کیا ہے آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پی وڈی کی جو پول ہے وہ کھل رہی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دلی کی تصویر ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی افغد کر آیا کہ دلی کے تمام علاقوں میں چاہے وہ گریٹر کیلاش ہو چاہے وہ چترنجن روڈ ہو یا جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر جل بھراو اور جل مکن کی ستی ہے یہ آپ دیکھئے تصفیروں میں کہ کیسے ایک آٹو اتنا بھر گیا ہے جل پانی میں کہ وہاں پر جو آٹو چالک ہے اسے اور جو کسٹمر ہے اس آٹو چالک کا ان دونوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے